بسم اللہ الرحمن الرحیم نظریہ پاکستان پاکستان کا جو نظریہ نظریہ پاکستان جو مشہور بات ہے ایک کیا ہے آج کا سبق ڈاکٹر علام مصطفی خان کا ہے جو ہم پڑھے گے کہ نظریہ پاکستان اس کا عنوان ہے اور نظریہ یہ لفظ اصل میں ایک اصولی مسئلہ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ جو مشہور سے بات ہے کہ ہندوستان و مسلمان اور ہندو رہتے تھے کس نقے نظر سے دونوں وہاں پر رہتے تھے اور مسلمان اور ہندو پھر مسلمان یعنی مسلمانوں نے یہ پیسہ لے کیا کہ جہاں جن جن علاقوں ہیں مسلمانوں کے زیادہ اکثریت ہو وہ مسلمانوں کو ملے گیا اور جہاں پہ ہندو کی زیادہ اکثریت ہو ان کو ملے گیا مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوہ بنایا ہے یعنی اپنا عادت بنایا ہے لیکن جب کفر و الحاد کہتے ہیں بیدینی کو اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لئے ڈٹ کر کڑا ہو جاتا ہے بادشاہ اکبر کے بیجا رواداری یعنی بیجا لحاظ رکھنا دوسروں کے یعنی اپنے کی لحاظ رکھنا اور ملک سیاست میں ہندو کی عمل دخل کے وجہ سے ملک میں کافرانہ تاور طریقے اس قدر رائج ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی ازادی خود ان کی دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی پھر مسلمان اپنی جو دینی معاملات میں مسلمانوں کے مسلمانی تھی اور ازادی تو وہ ختم ہو گئی تھی چنانچہ اکبر کے آخر دول میں اسلام کے سر بلندی کے لئے حضرت مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ کی کڑے ہوئی آپ نے جانگیر کے زمانے میں محض دین کے خاطر قید و مند کے سختی اجیلے مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اور اسلامی قدروں کو نیسیرے سے فروغ دیا ان کو ترویج دیا ان کے اثر سے شاجہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کیا حادیم بنا یعنی مجدد علیف ثانی کے وجہ سے لیکن اولنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے واہمی نفاق اور کمزوری کے وجہ سے مغلی سلطانت کا زوال شروع ہو گیا تو جب میں مسلمانوں نے شکست کہیے تو اپنے وجہ سے اور اپنے کمزوری کے وجہ سے مرہتو اور ہندو کی کئی گروہوں نے سر اٹھایا پھر انگریزوں نے اپنے قدم جمعی اور ملک میں انتشار پیل گیا لیکن ایسے گئے گزر حالات میں بھی قوم کو فروع دینے اور اسلام کو سربلن کرنے کیلئے کوشش جاری رہے چنانچہ مجسور کی سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان ترکی اور پھر پرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے کوشش کی لیکن ملک کی دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے اسے جانب معنی میں شاہ علی اللہ دہلوی اور ان کے صاحب زادوں نے مسلمانوں کے اخلاقی اور معاشرت برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی پھر ان کی قوتی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وآہ یہ ایک بڑی مجاہد تھے نے اپنی مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائچ کرنے اور ملک غلامی سے ازاد کرانے کی کوشش میں اٹارہ سوہ کتیس میں اپنی جانے قربان کر دی تاہم انہوں نے مسلمانوں کی دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا چنانچہ اٹارہ سوہ سوہوں کی جنگ ازادی میں مسلمانوں نے پھر اپنی قدم جمعنی کی کوشش کی لیکن انگریزی اقتدار مستخم تو اس وقت پھر انگریزی جو اقتدار تھا مستخم ہو چکا تھا مضبوط ہو چکا تھا اس لئے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اس زمانے میں سرسید نے مجبور انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا یعنی ان کی مفاہمت کو اور ان کے ساتھ سر وغیرہ کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کے اخلاق اور تحضیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کی دلوں سے احساسی کم تری یہ ایک بڑی بیماری ہے اور روحانی بیماری ہے قدور کرنے کی کوشش بھی گئے اٹارہ سو پچاسی میں ہندو نے ایک انگریز کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کے تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گئے یہ تو ظاہر کیا لیکن اصل میں دل میں کچھ کالا کالا نہیں بہت کالا تھا لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ صرف اپنی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں یعنی ہندو بنیاد لوگوں کو شکیا یہ کیا کہ ہم تمام قوموں کے حقوق ان کے حقوق دلوائے گئے لیکن ان کے دل میں بات یہ تھی کہ وہ صرف اپنی حقوق کا تحفظ چاہتے تھے اس تحریک سے لیکن لوگوں کو ملانے کے لئے ان لوگوں کو یہ شکیا انہیں نے مسلمانوں کو ان کی کاروبار کاروبار سے بھی محروم کرنے کے کوشش کے اوروز سرکاری ملامتوں پر بھی قابض ہو گئے سرکاری جو ملانوں کے بڑے بڑے پوستے ان پر قابض ہو گئے کون ہندو نیزن نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کی مقابلے میں ہندو کو قائم کر دیا دیکھو ہر قوم جب اپنے غلبہ چاہتے ہیں تو پھر اپنے زبان کو ترویج دیتے آج کل ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہر دوسرا لٹانکی لگا دے ایک انگریز کی ترجیح تو اس کو ترویج دے ہمیں چاہیے کہ ہم اردو کو ترویج دے اور ہمارے دفتروں اور دیگر جو حکومت کی جگہ ہے اس میں اردو زبان کا راج ہو تو یہ بہتر ہوگا سر سید نے مسلمانوں کو ہندو کی انگریز اور ان کی سیاست سے علاہ رہ کرنے کی کوشش کے اور ان کی ایک دوست مولانا محمد قاسم یعنی مولانا قاسم نوت رحمت اللہ دیوان میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کے طرف توجہ دی اور کیا کمال کر دی گایا پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار ملک نے انیس سو چھے میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی یہ تنظیم ڈاکے میں قائم ہوئی تھی جہاں ہندو نے سادش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانے کیلئے مسلمانوں کو شکست زک ملک شکست پہنچانے کیلئے بنگال اور اسامہ اسام کا وہ صبح جس میں مسلمانوں کے اکثریتیں ختم کر دیا اور انیس سو گیارہ میں اسے علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا اس زمانے میں پہلے جنگ عظیم چڑھ گئے جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان حجاز کے خدمت کرنے کے وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتی تھی اس لئے انہوں نے مالی اور تیوی امداد بہم یعنی ایک جا ایک ساتھ پہنچائے جس کے وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عنات پیدا ہو گیا عنات مانا دشمنی لیکن انہوں نے یہاں کی مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں پتہ حاصل ہو گئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائے گی یہ وعدہ مہا سکریف تھا دوکہ تھا تنانچہ جب انگریزوں کو پتہ حاصل ہوئی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لئے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کے رنمائے میں تحریک خلافت شروع کی لیکن اس زمانے میں ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لئے شدی کے تحریک شروع کی یہ شدی کے تحریک کس نے شروع کیا ہندو نے اور ان کو حتم کرنے کے لئے سنگٹن کے تحریک بھی شروع کی پھر 28 میں کانگریز نے جو نہرو رپورٹ شائع کی اس میں مسلمانوں کے لئے علاہدہ نمائنی کے اصول جو او بارہ سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بلکل انہوں نے نظر انداز کر دیا پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور نیقین ہوا کہ چونکہ ان کا دین ان کی تحضیب اور ان کی معاشر سب کچھ آئیر مسلموں سے مختلف ہے اس لئے کسی حالات میں ہندو سے تعاون نہیں ہو سکتا چنانچہ 1930 میں مسلم لئے کے علاوی اجلاس میں علامہ اقوال نے مسلمانوں کے لئے علاہدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی چار سال کے بعد جب کا عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے مسلم لئے کے صدارت کا مستقل وحدہ قبول کیا تو انہیں نے اس تجویز کو عملی جمع پہنانے کی کوشش شروع کر دی آخر تیس مارچ 1940 کو انہیں نے لاہور کی اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقہ مسلمانوں کے اکثریت ہے وہاں ایک ازاد مسلم دیاست قائم کی جائے اس اعلان کو قرادادی پاکستان کہتے ہیں جس کی روح سے مسلمانوں کے ازاد اور مختار حکومت قائم کرنے کیا فیصلہ ہوا یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کے تشکیل کی دو بنیادے ہیں چاہاں بھی قومیت تشکیل ہوتے دو بنیادے ہیں ایک کو جو مغرب مفقرین نے قائم کی ہے یعنی ایک تشکیل ہونے کے جو بنیادے مغرب مفقرین نے جو قائم کی ہے اور دوسرے ہو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی کے قائم کی ہوئے ہیں اہل مغرب میں خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا اس عط پیدا کر کے قومیت کے بنیادی جغرافیہی حدود پر استوار کی بنیادی یعنی قومیت کی جو بنیادی ہے جغرافیہی حدود پر استوار کی یعنی اس پر مضبوط کی اور قوم وطن سے بنتی ہے اس نظریت یعنی قوم وطن سے بنتی ہے اس نظریت کے وجہ سے دنیا کی انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ قرہ اور دو عالمی جنگوں کے ہونے سے یہ بہو بھی کیا ہے اس کے وجہ سے دو عالمی جنگیں یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی دو جنگ ہیں نا وطنی قومیت جو ہے اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشاہ کی مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی کیونکہ جنوبی ایشاہ کی مسلمان اس نظریت کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتی پر قومیت کی دوسری بنیاد ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ نے ملت اسلامیہ کے تشکیل کرتے وقت قائم فرمائے اور جو مغرب کی تصور قومیت سے بالکل کیا جدا ہے جیسا کہ علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومی رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحساد قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری یعنی ان کی جمعیت کا انحسار کیا ہے ملک پر ہے نصب پر ہے نصب کے وجہ سے ان کی جمعیت قائم ہے یا ملک کے وجہ سے وطن کے وجہ سے لیکن قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری کہ ہمارے جو کیا جمعیت ہے اس کی بنیاد کیا ہے یہ مذہب ہے مسلمانوں کو قومیت ایک نظریات ہے قومیت اللہ علیہ اللہ پر قائم ہے یعنی یہ کہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریہ ایک عقید اور ایک کلمی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور اس نظریاتی پہلو کو نمائے کرنے کے لئے اسے ملت کہا گیا ہے ایسے نظریاتی قومیت میں ہر نسل ہر رنگ اور ہر جغرابی حدی کی لوگوں کے لئے جگہ ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جنبیش ہے مسلمانوں جن میں ہر نسل ہر رنگ اور مختلف جغرابی حدیتوں کے لوگ شامل ہیں ایک ایسے قوم کے ماں تحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلام قومیت کے براکست ذات پات چوت پات چاہت اور پرستے کے بندنوں میں جکڑے ہوئی تھی چنانچہ انہیں اپنی جداغان قومیت یعنی اسلام قومیت کے بنیاد پر اپنے لئے ایک جداغہ و تن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقید اپنی نظریہ زندگی اپنی طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور ایک مسلمان کے حصے سے دور جدید کی جو چیلنج کا مقابلہ کرنے پر اپنے مستقل کو سنوار سکے ہم اس بات کو بھی اچھے طرح جہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حصیت رکھتا ہے اخوت مساوات عدل دیانت خدا ترسی ان لوگ اگر ایک آدمی مثلا غریب ہے نا تو اللہ کے لئے اس کے ساتھ اوہ کرنا مدد و خیرہ کرنا انسانی حمدردی اور عزمتی دار کی بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا نظریہ پاکستان کا مقصر محضہ کو حکومت قائم کرنا نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کے حکومت ایشاہ اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی نظریہ پاکستان کا مقصر اسلامی اصولوں کی تربیج اور اشاعت اور احلی عالم کے لئے مثالی مملکت کا نمونہ پرہم کرنا ہے پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندو کو بہت ناغوار گزرا انہیں نے پوری کوشش کی کہ مملکت اس لئے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا قائد علم محمد علی جنہ کی پرخلوص قیادت مسلمانوں کی یقین اتحاد اور عملی پہم یعنی جو عملی پہم کے وجہ سے عمل پہم کہتے ہیں یک جاکو یا پہم کہتے ہیں کس کو یک جاکو عملی پہم یعنی مسلسل جو عمل ہے کی وجہ سے چودہ اگس آٹار انیس سو سنتالس کو پاکستان معارض عجود میں آگیا دنیا کی نقشہ میں آگیا کی مسلمانوں کا ایک الہیدہ ملک پاکستان ہی ہے نظر پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے ہمیں ایک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے وجہ سے خدا اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے شرمندہ ہونا پڑے ہمارا جینہ اور مرنا پاکستان کے لئے ہونا چاہیے قومی مفاد کے سامنے ذات مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے ہر قسم کی گروبندی سے بالاتر ہوکر تمام پاکستانوں کی فلاوہ بحبود کی کوشش کرنا نظر پاکستان کو فروغ دینا ہے اگر ہم نے نظر پاکستان کو پیشی نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسرے قوم میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصول کی روشنی میں پاکستان کو توانا مضبوط مستقم شاندار اور پور عزمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوگی انشاءاللہ والسلام